الحمد للہ الذی فضلنا على کسیر من عباده المؤمنین رب یوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترزاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنبَاد بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جانتی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے جانتی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افثانے کی لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو اور ہم سے نہ ہو سکے گا حاکمِ وقت کا احترام ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخِ صحابہ و اہلِ بیعت کا احترام ہماری زبان کے واسطے تالے خرید لو سامین عزیب اخار بزرگانِ دین نوجوانانِ اہلِ سنت آپ پارہ ہاکی گرونڈ میں موجود سالانہ شہداء اسلام کانفرنس میں تشریف لاکر اپنے شہید جرنیل کے ساتھ اہدے وفا کرنے والے ملک کے تول ورد سے آنے والے جوانوں سہابہ و اہلِ بیعت کے پروانوں آج سات اکتوبر ہے سن دو ہزار اکیس ہے سات اکتوبر اٹھارہ سال پہلے بلکل یہی وقت تھا جب میں اپنے والد کی قبر پہ مٹی ڈال چکا تھا سات اکتوبر اٹھارہ سال پہلے آج میں جب زہر کی نماز کے لیے جامعہ مسجد لال میں گیا تو میں نے سوچا کہ اٹھارہ سال پہلے سات اکتوبر کی صبح اسی لال مسجد کے سہل میں پنتالیس گولیوں سے چھلنی لاشہ اس شہید جرنیل کا رکھا ہوا تھا گزشتہ کل علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے ساتھ اسیر ناموس صحابہ حافظ محمد نصیر صاحب کے ساتھ میں گولنا مول ٹول پلازہ پر چار بج کے سترہ منٹ پر گیا چھے اکتوبر چار بج کے سترہ منٹ پر گوڑنا مول ٹول پلازہ پر ٹھیک اٹھارہ سال پہلے علامہ عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں ایک ایک کر کے پنتالیس گولیاں پیوست ہو رہی تھی وہ رہے نہیں ان کے ساتھ شہید اسغر بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا ان کے ساتھ شہید زیور رحمان بھی نہ رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا ان کے ساتھ شہید عثمان بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا ان کے ساتھ شہید ممتاز بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا بتانے والا تو کوئی نہیں ہے لیکن جتنا جرنیل کے ایمان پر مجھے اعتماد ہے دل یہ کہتا ہے ہر گولی پہ اس نے کہا ہوگا صحابہ پھر سے گولی لگی ہوگی تو کہا ہوگا صحابہ حتیٰ کہ ان کے اوپر گولیوں کے برست کے برست چل گئے ہوگے وجدان میں کہتا ہوں کسی کو ایک لگے وہ بھی شہید ہے دو لگے وہ بھی شہید ہے جماعت کے قائدین اور کارکنان میں جتنا چھلنی آزم تارک کا ہے جتنا سینے پہ گولیوں کے دنشانات علامہ آزم تارک کے ہیں پینتیس سالہ تاریخ میں اتنا چھلنی بدن کسی کا نہیں میں وجدان سے پوچھتا ہوں تو وجدان کہتا ہے زیادہ گولیاں اس نے کھائی ہی اس لیے تھی ہر ذرب پہ صحابہ کہوں اور جب دن قیامت کے رب کے حضور پیش ہو جاؤں اور پوچھا جائے ارے خون میں نہا کے کیوں آئے تو جواب دوں ابو بکر کے لیے ایک تو کیا ہزار بھی ہوتی تو گولرہ موڑ پہ قربان کر کے آتا بچا کے نہ آتا میں نے آج کے دن لال مسجد میں رکھے ہوئے اس جنازے کو آج کے دن جھنگ کے شہداء کے قبرستان میں امیر عظیمت کے پہلوں میں سفرد خاک ہونے والے شہید جرنیل کی قبر کو مخاطب کیا اور میں نے کہا اے شہید بابا اے شہید جرنیل آپ کے جانے سے دشمن بڑا ہی خوش ہوا ہے آپ کے جانے سے دشمن بڑا ہی خوش ہوا ہے اور آپ کے جانے سے آپ کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں آپ کے جانے سے آپ کے جانے سے آپ کے کارکن آپ کے ساتھیوں کے کلیجے پھٹ گئے مجھے گویا قبر سے یہ جواب ملتا ہے تو آج چھے اکتوبر کو ان کا ہسنا تو دیکھتا ہے جب میں اسمبلی میں کھڑا تھا تو نے ان کا رونا نہیں دیکھا تو آج ان کا ہسنا تو دیکھتا ہے جب میں ایک سو چودہ زخم سیشن کوٹ کے احاتے میں کھانے کے بعد مسکر آکے اٹھا تھا تو نے اس کا رونا نہیں دیکھا جب غازی حق نواز سے پہلے مجھے پابندے سلاسل کیا گیا اور میں باہر نکل کے پھر سے تیبہ طاہرہ آئیشہ صدیقہ کی حرمت کے نعرے لگا رہا تھا تو نے دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھا میں نے کہا بابا دیکھا تو ہے کہا پھر تو نے دیکھا نہیں جب تیرے بابا کو سارے چار سال تک کالکوٹڑیوں میں رکھا گیا دشمن خوش تھا باہر نکلے گا تو بدل گیا ہوگا جب میں باہر آیا اس وقت زباب ترانہ عظمتِ صحابہ علیہ ویعت کا تھا کیا اس وقت اس کو تو نے روتا ہوا لگی دیکھا جب میں نے قومی اسمبلی کی شیط پر صحابہ کی عزت کا بل لہرا دیا تھا اور تمام راکین نے اس کو پاس کر لیا تھا کیا تُو نے ان کو روتا ہوا نہیں دیکھا کیا تُو نے لگی دیکھا جب مجھ میں پہلا حملہ حضرتِ حق نواز کی شہادت کے پانچ دن کے بعد ہوا اس کے بعد عباسی ہسپیٹل کراچی سے میں نکلا تو اس وقت میں میری زبان پہ صحابہ کا ترانہ تھا اس وقت تُو نے دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھا کیا تُو نے دیکھا نہیں کال کوٹھڑیوں سے گزر کر بھی میں حضرتِ صحابہ بیان کرتا رہا کیا تُو نے دیکھا نہیں ایوانوں میں جانے کے بعد بھی ایوان مجھے متاثر نہ کر سکے میں صحابہ کے طرح نے گاتا رہا کیا تُو نے دیکھا نہیں مجھے وزارتوں کی بیس کش کی گئی میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اور آدھیہ تھا دشمن دوتا رہا کیا تُو نے دیکھا نہیں ایک کے بعد دوسرے تیرا خاتلانے حملوں میں تیرا بابا ایک کے بعد ایک حملہ اپنے سینے پہ گناہ رہا کر گیا لیکن صحابہ کے جھنڈے لیاتا رہا دشمن راتا رہا راتا رہا میں نے کہا شہید قائد چھے اکتوبر کا غم اپنی جگہ پر سات اکتوبر کا غم اپنی جگہ پر تیری روح سے وعدہ ہے جب تک ہیں صحابہ کے دشمن کو رولاتے رہیں گے صحابہ کے دشمن کا معاصراتاں کہتے رہیں گے چھے اکتوبر کا غم سات اکتوبر کا غم وعدہ ہے جب تک زندہ ہے صحابہ 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 کہتے رہے گے انسان سات اکتوبر کا غم سات اکتوبر کا غم سات اکتوبر کا غم ہم نے زخموں کو سی لیا ہے ہم نے غم کے گھونٹوں کو پی لیا ہے آئیے دیکھئے آپ کی مسنت پہ آنے والے سات اکتوبر کو خوش تھا سات اکتوبر کو خوش تھا آپ کے بھائی اور بیٹے علامہ اورنز فاروقی نے کراچی سے کشمیر تک اس کو رولا کر رکھ دیا ہے اور وقت آئے گا اسمبلی سے ایسا قانون پاس ہوگا دشمن صحابہ قیامت تک روتا رہے گا انشاءاللہ آئیے جرنیل اسلام پلٹ کر دیکھئے آپ کے بڑے بھائی مولانا احمد مدنی دنیا میں نہیں ہے آئیے پلٹ کر دیکھئے آپ کے جانے کے بعد ہم نے زخموں کو سی لیا ہے